بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین سبحانکہ لا علم لنا الا ما علم سنا انکہ انتا العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من طبعہم با احسان الیوم الدین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلیف اللہ نفساً الا وسعہا وقال تعالی وما تدری نفسم مازا تکسیب وغدا سامعین اکرام ہماری گفتگو قضا اور قدر پر یعنی تقدیر پر علمان سے مطالق جاری ہے اس زمن میں پچھلے درس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی تقدیر کے چار ارکان جس میں اللہ کا علم اس کا علم کے مطابق تمام حوادث جو قیامت تک ہونے والی ہیں ان کو لوہ محفوظ میں قلم کو حکم دے کر لکھ دینا اور ساری چیزوں کا لکھا ہوا ہونا تیسری چیز اللہ کی مشیط سے ہر چیز کا کائنات میں مقوب وزیر ہونا اور اللہ تعالی کا ساری چیزوں کو پیدا کرنا یہ چار مراتب ہیں ان مراتب کو ماننا جو قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلوں سے بلکل واضح اور ثابت شدہ طور پر موجود ہیں یہ تقدیر پر ایمان کے لیے ضروری ہے ان میں سے جس شخص نے یا کسی گروہ نے اگر ان چار چیزوں میں کوئی حیرہ پھیری کی یا کسی چیز کو مانا کسی کا انکار کیا تو وہ گمراہی کا شکار ہو گئے پچھلے درس میں چار اقوال گزرے جس میں بتایا گیا کہ بعض گروہ تقدیر کے باب میں کس طرح گمراہی میں پڑ گئے کہ تقدیر کے ارکان میں سے کسی روکن کے سلسلے میں ایک پہلو کو لیا دوسرے کے سلسلے میں بھٹک گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کچھ لوگوں نے انکار کیا علم کامل کا کچھ لوگوں نے اللہ کے ارادے کو پورا کا پورا مان لیا کہ اللہ کی مشیعتی سے سب ہوتا ہے تو انسان مجبور محض ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے سارا اختیار انسان کو دے دیا گیا یہ جتنے بھی گروہ ہیں سب گمراہی کے شکار ہیں اہل سنت والجماعت اہل الحق صحابہ کرام سے لے کر آج تک سب یہ مانتے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو اعتدال کے ساتھ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتے ہوئے اسے تسلیم کیا جائے چنانچہ اسی تناظر میں اگلا حصہ انہوں نے یہ بتایا کہ بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان یعنی ہم اور آپ جو مکلف ہیں جن کو اللہ نے شریعت کا پابند بنایا اور ہم آپ بار بار ایک جملہ دہراتے ہیں مانتے ہیں کہ یہ دنیا دار الانتحان ہے اس میں پروردگار اپنے بندوں سے انتحان لے رہا ہے یہ انتحان اسی وقت ہوگا نا جب ہم اپنے اختیار سے اچھائی یا برائی نیکی یا گناہ کا کام اختیار کرتے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیں اگرچہ کوئی چیز اللہ کی مشیط کے بغیر نہیں ہوتی ہے جو قرآن میں کہا تم میں سے قرآن کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ نصیحت ہے اب تم میں سے جو شخص چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کرے قرآن کہہ رہا ہے آگے فوراً اللہ نے کہا اور تم جو بھی چاہتے ہو تو اسی وقت تمہاری چاہت مکمل ہوگی یا کر سکتے ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے چاہے اسے یوں سمجھئے دو جملے میں ایک ایسا مسئلہ جس میں لوگ پلٹ جاتے ہیں میں آسان کر کے یہ دو جملہ بیان کر رہا ہوں اسے اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تبار مثال کے طور پر کوئی انسان ایک نیک کام کرنے جا رہا ہے کہ میں صدقہ و خیرات کروں گا کسی کی مدد کروں گا اس نیکی کا ارادہ بندے نے کیا ارادہ اختیار بندے کا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس نیکی کے کرنے کو آسان بنا دیا ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کام کا کرنا اس کے لیے ممکن ہو گیا ہموار ہو گیا اللہ نے اس کا راستہ ہموار کر دیا اس نے چاہا اللہ نے ہموار کیا یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ کی چاہت ہے اس نے چاہا اللہ نے چاہا کام ہو گیا نیکی کا کام ہو گیا اس کے برخلاص ایک آدمی نے چوری کا ارادہ کیا چوری کا ارادہ اس کا اپنا ارادہ اب اس کے لیے کوشش اس کی اپنی کوشش ہے اللہ نے یہ اختیار یہ کوشش کی طاقت بندوں کو دے رکھی ہے اب اس نے چوری کرنے کے لیے کوشش کی بدکاری کی کوشش کی اللہ دبارہ و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ کام ہموار کر دیا آسان بنا دیا ممکن بنا دیا اور وہ کر گزرا یہ اللہ کی چاہت اور اللہ کی توفیق یہ انسان کی چاہت یہ اللہ کی چاہت دونوں جب ملی تو پوری ہو گئی انسان نے چاہا لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو چوری کرنے کا کتنا بھی عالی منصوبہ انسان نے بنا لیا فیل ہو جاتا ہے یہاں یہ ثابت دعا کہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے ایک انسان کا چاہنا بھی کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے میں شامل ہوتا ہے تو اب چاہت کے بعد انسان جن چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے اس پر ہی اس کو ثواب یا عذاب ہوتا ہے آگے کسی بنیادی نقطے کو بیان کیا صاحب کتاب نے کہ انوان قائم کیا کہ اس بات پر دلیل کہ بندے کا فیل بھی اس کے اختیار اور اس کے قدرت کے دریئے سے ہوتا ہے اس پر کئی دلیلیں چند دلیلوں کا انہوں نے دو دو تین تین جملوں میں تذکرہ کیا پہلی اللہ دبارہ و تعالیٰ کا فرمان میں ان کے دیئے وے مثال سے پہلے سورہ کحف کی آیت پیش کرتا ہوں فمن شاہ کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ تو جو چاہے تم میں سے ایمان اختیار کرے جو چاہے کفر کرے یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ نے حق پہنچا دیا اپنے رسول کے ذریعے اپنی کتاب کے ذریعے اب تمہارے سامنے سچائی کا حق کا راستہ ہے ہدایت ہے اور اس سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ گمراہی ہے وہ باطل ہے تو اب تمہاری اپنی مرضی اور اختیار ہے چوائز ہے کہ چاہو تو ایمان کا راستہ اور ہدایت کا طریقہ اختیار کرو چاہو تو اس سے ہٹ کر گمراہی کو اختیار کرو یہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں کہا یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے سامنے سچائی اب تمہارا امتحان ہے کہ تم کس طرف جاتے ہو یعنی مندے کی اپنی مشیعت اور اختیار ہے تب تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طرح انہوں نے جو مثال پیش کی تو تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ جہاں سے چاہو آؤ یعنی یہ اصل میں ایک غلط فہمی تھی بعض صحابہ نے کوئی ایک سوال پیش آیا کہ ہم عورتوں سے جو ملاب کرتے ہیں وظیفہ سوجیت ادا کرتے ہیں جیما تو یہود کا ایسا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان سامنے سامنے سے ہم بستری کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر عورت کو الٹا لٹا کر ترو پیچھے کی جانب سے اگر صحیح مقام پر وظیفہ سوجیت ادا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یا اس کے تعلق سے وہ اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں حرص جو کھیتی ہے اس سے اگر کسی نے یہ استدلال کیا کہ عورتوں کے دبورز میں بھی جو ہے وہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے جنسی ضرورت تو اس کا رد کیا جائے اس کی خود قرآن کے الفاظ سے لوگوں نے رد کیا کہ کھیتی کی بات کہہ جارہی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ کھیتی جہاں سے فصل اکتی ہے جہاں سے اولاد ہوتی ہے دبور کے مقام پر اولاد ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے تو جانب کوئی بھی ہو رخ کہیں سا بھی ہو ہم بسطری فرج میں کی جائے گی شرمگاہ میں جو اس کا مقام ہے اب وہاں چاہے جیسے آؤ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاں سے تم چاہو یعنی تمہاری اور ہماری مشیت اور ارادہ ہے تب تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاں سے تم چاہو دوسری آیت اللہ تعالیٰ کہہ فرمان اگر یہ منافقین یہ غزوہ تبوک کے تنازل میں سورہ توبہ کی آیت ہے جہاں منافقین نے مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر نکلنے سے اپنے آپ کو روپنے کی کوشش کی بچانے کی کوشش کی اور بہانے بنائیں گھر میں ایسی تکلیف ہے ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی مضمت فرمائی اور اس میں کئی آیتیں ہیں درمیان میں ایک جملہ اللہ کا یہ ارشاد ہے آیت نمبر چھالیس سورہ توبہ کی کہ ولو اراد الخروجہ اگر یہ آپ کے ساتھ سفر جہاد میں نکلنے کا ارادہ رکھتے چاہتے اگر ان کا ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ نکلنے کا لَا عَدُّ لَهُ عُدَّ تو اس کے لیے پوری تیاری کرتے لیکن حقیقت میں ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اس لیے تیاری نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھئے منافقین کے کردار کے سلسلے میں کیا کہا کہ ان کا ارادہ اگر وہ چاہتے ہیں اگر ان کا ارادہ ہوتا اس کا مطلب انسانوں کا بھی اپنا ارادہ ہے قرآن کی اس آیت سے دلیل دی اس طرح کی اور بھی بی سیوں آیت پیش کی جا سکتی ہے مثال کی طور پر اللہ نے فرمایا انہا ذہی تذکرہ یہ قرآن نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَةِ تو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے فَمَنْ شَاءَتْ جو چاہے اسی طرح قَلَّا اِنْ نَحَا تذکرہ فَمَنْ شَاءَ زَكَرَةْ یہ نصیحت ہے تو جو چاہے نصیحت حاصل کریں قرآن میں اس طرح جا بجا ارشاد موجود ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی بندے کی اپنی مشیط اپنا ارادہ بھی ہے کوئی کام وہ کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے تو یہ قرآن کی دلیل ہوئی اس پر حدیثوں کی بھی بہت ساری دلیل پیش کی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں اتنی کافی ہے دوسری توجیح انہوں نے کی پہلے نمبر پر ایک بنیاد دی کہ کئی وجو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے کا اپنا اختیار بھی ہوتا ہے تو یہ قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں دوسری بات عمر و ارنہی کی بندے کی طرف توجیح کرنا قرآن اور حدیث میں بندوں کو بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے کہ ایسا کرو بہت ساری باتوں سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو صرف اللہ کی عبادت کرو شرک نہ کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو نافرمانی نہ کرو ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کے کوئی عزیت نہ پہنچا غیبت نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو اب اللہ تبارہ و تعالی یہ حکم دے رہا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا مت کرو اگر بندے کے پاس کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کی قوت قدرت اختیار نہیں ہوتا اس کی اپنی مشیط کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو اس قسم کی توجیح کرنا رہنمائی کرنا کہ فنا کام کرو اور فنا کام کرو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا یہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی یعنی ایسی چیز شریعت کے ذریعے سے جس کا انسان کو جس کی طاقت ہی نہیں ہے اللہ تبارہ و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی انسان کو اتنی ہی بات کا پابند کرتا ہے اتنی ہی کا مکلف کرتا ہے جتنی اس کو طاقت ہو اس کی بوسعت و استطاعت کے دائرے میں جو چیز ہوتی ہے پروردگار اتنا ہی حکمت دیتا ہے جو ہمارے دائرہ اختیار کے باہر ہے اس کا اللہ حکمت دیتا ہی نہیں اب یہ اللہ تبارہ و تعالی کی حکمت اس کی رحمت ہاں اور اس کی سچی خبر ہے جو اللہ نے بتائی کہ پروردگار انسان کو اتنی ہی کا مکلف بناتا ہے یہ لطف و کرم بھی ہے بندے پر کہ ہم کو وہ بوجھ اللہ نے نہیں دیا جو ہم اٹھا نہیں سکتے اتنا ہی بوجھ دیا اتنے ہی احکامات سادیر فرمائے جتنی کی ہم کو انجام دینے کی طاقت ہے قدرت ہے اگر ہم کو اختیار ہی نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بندوں کے اختیار نہیں ہے جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے جو تقدیر میں لکھا ہے بس وہ اللہ کی مشیط سے ہو رہا ہے انسان کی مشیط اور ارادہ نہیں اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی بلا وجہ کیوں کہتا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو جب پہلے سے تیر شدہ ہے کہ یہی ہونا ہے یہی کرنا ہے جو اللہ نے لکھا ہے تو انسان کو حکم دینے اور انسان کو منع کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا یہ احکامات بے بے بنیاد ہو جاتے بلا وجہ ہو جاتے لغو اور عبس ہو جاتے تیسری وجہ بتائی انہوں نے کہ یہ ان کی تعریف فرمائی محسن کے احسان پر اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دنیا میں ایک عام بات ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انسار کی کیسی تعریفیں کی ہے قرآن میں ہاں انبیاء کرام کی تعریفیں کی ہیں ہاں آپ اچھے اخلاق والے ہیں آپ ایسے ہیں ہم اور نیک لوگوں کے کہ اللہ کے بندے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں جہاد کرتے ہیں ہجرت کرتے ہیں ایسے ایسے عامال کرتے ہیں مومنوں کی تعریف کی تو اچھائی پر اللہ نے احسان پر تعریف کی اور برائیوں پر مضمت فرمائی جو لوگ یتیم کا عامال کھاتے ہیں ظلمن وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں وہ ایسے ایسے ہیں ظالموں کا معاملہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ محسنین کو پسند کرتا ان اللہ واللہ لا یحب الفساد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا تو وہ پسند نہیں کرتا اب وہ پسند نہیں کرتا اور بندے کر رہے ہیں وہ پسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ترغیب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسا کرو اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی اور نیکی کے کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے برائی اور برائی کے کرنے والوں کی مضمت بیان کرتا ہے اور اسی کے اعتبار سے دونوں کو بدلہ بھی ملتا ہے کوئی اگر نیکی کر رہا ہے تو اسے عجر و سوا بھی نام ملے گا برائی کر رہا ہے خلط راستے پر چڑھ رہا ہے تو اسے عذاب اور سزا ملے گی اسی کے اعتبار سے عذاب اور سزا اگر یہ چیزیں جو ہم نیکیاں اور برائیاں کر رہے ہیں اگر اس میں بندے کا اپنا ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیکی کی تعریف کرنا یا نیک آدمی کی تعریف کرنا بیکار بات ہوتی اور برے آدمی کو سزا دینا یہ ظلم ہوتا واضح ہے سمجھ میں آتی ہے بات سمپل سادھی ایک مشکل بات کو انہوں نے پڑھی آسانی سے اور بہت سادھے انداز میں سمجھایا ہے تقدیر کے باپ میں لوگ اُلت جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیک لگوں کی تعریف کی جو ایسا ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے ان کی تعریف کرتا ہے اللہ برے لوگوں کی مضمت بیان کی ہے قرآن میں جا بجا اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ جو محسن ہے نیک ہے اس کو اللہ عجر و ثواب دے گا جو بنہگار ہے اس کو اللہ عذاب دے گا اب اگر کوئی یہ کہے پھر سے میں بات کو دھورا رہا ہوں اب اگر کوئی یہ کہے کہ بندے کا اپنے کاموں کے سنسلے میں خود کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں ہم کو کوئی اپنے کام کے کرنے کی قدرت ہے ہی نہیں ہم مشین کی طرح ایسے ہیں کہ بغیر ارادے کے تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے یوں پابض ہے کہ جو لکھ دیا گیا ہے اس کو کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں ہمارا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیک انسان کی جو تعریف کی وہ بیکار اور عبض بات ہے برے آدمی کو جو سزا دے رہا ہے وہ اللہ ظلم کر رہا ہے ایک چیز لکھی ہے یہ بغیر ارادے کے کر رہا ہے اور اللہ اس کو سزا دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم ابس بیکار کام کے کرنے سے اور ظلموں کے کرنے سے دونوں سے منظہ اور بالا طرح پاک ہے اللہ حکیم ہے اس لیے کوئی بیکار اور لگ وہ کام نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ عدل ہے انصاف کرنے والا ہے اس لیے ظلم نہیں کر سکتا ظلم سے پاک ہے تیسری وجہ انہوں نے بیان کی چوتھی دلیل دیتے ہوئے کہ بندے کا اپنا بھی ارادہ ہوتا ہے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسولوں کو مبروز کیا اور اس کی وجہ اور حکمت کیا بتائی قرآن مجید میں سورہ نیسا آیت نمبر 165 میں ہے اللہ نے ان پیغمبروں کو بشارت دینے والا خوشخبری دینے والا اور درانے والا یعنی آگاہ کرنے والا تمبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا خوشخبری کن کو؟ نیک لوگوں کو شریعت کی تابداری قرآن حدیث کو ماننے والا کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ کے انامات اور جنت کی ڈرانے والا آگاہ کرنے والا کن لوگوں کو ڈرانا؟ جو گناہ کرتے ہیں نافرمانی اور ظلم کرتے ہیں اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں کنچ کس پات سے ڈرانا؟ دردناک عذاب سے جہنم سے اللہ کی پکڑ سے تو اللہ نے ان رسولوں کو مبشر اور منذیر بنا کر بھیجا کیوں بنایا؟ وجہ آگے اللہ نے بتائی لِأَلَّا يَقُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرَّسُولِ تاکہ لوگوں کے لئے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہا جائے رسولوں کے بعد رسول آگے اب رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی دلیل کوئی حجت کوئی بہانہ کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اس لئے گمراہیم رہ گئے یعنی یہ عذر کا خاتمہ اور اتمام حجت کرنے کے لئے اللہ رسولوں کو بیجتا ہے باعشت رسول کی ایک بہت بنیادی وجہ اور مقصد یہ ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گا اب اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے کیا کہا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس حجت اور دلیل یعنی عذر اور بہانہ نہ رہ جائے اب اگر ہم یہ کہیں کہ بندے کے پاس اختیار ہے ہی نہیں کہ اپنے چاہت سے اچھا کام کرے یا اپنی چاہت سے برا کام کرے تو پھر رسولوں کے بھیجنے کے بعد بھی تو اس کی حجت اور بہانہ یا عذر باقی رہے گا یہ آیت بیکار ہو جائے گی اس کا مانہ بیکار ہو جائے گا یہی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ بندے کا فعل بندے کے اپنے ارادے اور اس کی قدرت سے واقع ہوتا ہے تو رسولوں کے بھیج دینے کے باوجود اس کی اللہ کی حجت جو ہے باطن نہیں ہوتی بندوں کی حجت باطن نہیں ہوتی یعنی ان کا بہانہ قائم رہتا کیسے بندے یہ کہتے کہ اللہ تُو نے تو لکھ رکھا ہے کہ میں گناہ کروں گا شیر کو کفر چوری بدکاری کروں گا تو تُو نے لکھ رکھا ہے اب میرے پاس جب ارادہ ہی نہیں ہے اس لئے میں نے گناہ کیا کہ لکھا تھا تو پھر مجھے عذاب کیوں دے رہا ہے عذر باقی رہتا رسولوں کے آنے کے بعد عذر اور بہانہ باقی نہیں ہیں حجت باقی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اختیار ہے رسولوں نے جو تعلیمات کی ہے ہم اپنے اختیار سے چاہیں تو اچھائی اور سچائی کا راستہ قبول کریں ہم اپنے اختیار سے چاہیں تو باتیں اُداستے پر کتنی صاف اور بہترین دلیلیں ہیں آخری پانچوہ نکتہ انہوں نے پانچوہ پہلو یہ بیان کیا بندے کے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے یہ اقلی دلیل دی اور ایسی اقلی دلیل جو ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے کوئی بھی کام کرنے والا انسان آپ اور ہم اچھا کام یا برا کام کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اچھی طرح شعور رکھتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر کسی کا دباؤ اور زور زبردستی نہیں ہے اقراہ نہیں ہے مجبور ہو کر نہیں کر رہے ہیں چنانچہ کہتے ہیں چنانچہ انسان کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا ہے کسی جگہ میں داخل ہوتا ہے کہیں سے نکلتا ہے کہیں سفر کرتا ہے کہیں قیام کرتا ہے کوئی چیز کھا رہا ہے کوئی چیز پی رہا ہے بات چیت کر رہا ہے کبھی ہستا ہے کبھی روتا ہے تو یہ محض اپنے ارادے سے کرتا ہے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں جن کا ارادہ ہوا سوق اور شوق ہوا پھر اللہ کی توفیق وہ آئے بیٹھے جنہوں نے نہیں چاہا نہیں آئے تو یہ یہاں آنے میں جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کسی کو یہ احساس ہے کہ مجھ پر زور دبردستی کی گئی ہے یہاں روپنے کے لیے میں مجبور ہو کر یہاں موجود ہوں ہم میں سے کوئی شخص اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال لاتا ہے تو جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں اس طرح آنا جانا آپ نے اس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھئی آپ چاہتے تو کسی دوسری مسجد میں پڑھ سکتے تھے کیا اسی مسجد میں آپ آگر نماز پڑھیں اس پر کسی نے آپ پر جبر کیا آپ کو مجبور بنایا اکراہ زور دبردستی کی نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان فطری طور سے اپنے اندر غور کرے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں کسی کا جبر زور دبردستی نہیں ہے اور وہ اس بات کو نہیں مانتا نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس پر جبر کر رہا ہے اس کو مجبور بنا رہا ہے بلکہ وہ حقیقی اور واقعی طور پر ایسے آمال کے درمیان فرق کرتا ہے ان آمال پہ جو اپنے اختیار سے بندہ کر رہا ہے اور جو مجبور ہو کر کر رہا ہے خود کہتا ہے اگر عدالت میں بھی آپ اگر کوئی مجرم کی حصیت سے پیش کیے گئے کہ فلا فلا بنات گیا اور عدالت میں ثبوتوں سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کام میں نے کسی کے دباؤں میں آ کر مجبور ہو کر کیا میرے پاس کوئی چارہ ایکار نہیں تھا اس کام کے کرک کیے بغیر تو وہاں آپ کا جرم حلکہ ہو جاتا ہے یا بعض حالات میں اس جرم سے آپ کو بے گناہ اور بے قصور قرار دے دیا جاتا ہے بری قرار دے دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سے جان بوچھ کر نہیں کیا کسی کے دباؤں میں کیا اس کے اوپر ذہنی طور سے دماغ میں جو ہے چھپ ڈال دی گئی تھی آج کل آیا نا کہی ایک کیس لوگ جانتے ہو نا جانتے ہو بنگلہ دیش کے ایک منسٹر کے لڑکے کو ہوتل میں اس کی لاش پھائی گئی دھماکے کے بعد دائشت گردی کا حملہ ہے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے جسم کے اندر برین واشنگ کر کے اس کے اندر کچھ مشینیں پھٹی گئی تھی اور وہ اس کے تابعیت میں اس کو جیسے احکامات دیے جا رہے تھے اس کو ایسا وہ کر رہا تھا وہ واقعہ حقیقی طور سے کتنا ثابت شدہ ہے غیر ثابت شدہ ہے الگ بات ہے لیکن ایسا واقعہ میں کئی جگہ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے اس پر لوگ مضامین لکھ رہے ہیں فلمیں بن رہی ہیں کہ مشین کے ذریعے سے کمپیوٹر کے آج کے دور میں کسی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اس کا اپنا دماغی سوچ و فکر کو گویا ایک طریقے سے ماوف کر دیا جاتا ہے کچھ دواوں کے ذریعے سے سائنسی طریقے سے جو بھی ہو تو ایسی صورت میں اگر کسی نے کوئی کام انجام دیا عمل کو انجام دیا اس وقت یہ ہوش و حواس میں نہیں تھا اس کا اپنا خود کا ارادہ نہیں تھا نیند کی حالت میں کوئی آدمی کرتا ہے نشے کی حالت میں تو ہمارے یہاں قوانین کا معاملہ بدل جاتا ہے کہ یہ نیند کی حالت میں اس نے حرکت کی ہے لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پر سخت سزا کا نفاس کیا جائے وغیرہ وغیرہ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ ہی نہیں قانون بھی دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ ایک کام ایک آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے اور ایک کام دوسرا کام زبردستی کرتا ہے دونوں میں فرق ہوگا شریعت کی نگاہ میں بھی آپ دیکھئے زبردستی کی امام مالک نے فتوہ دیا تلاق المقرحے لیسا بشہ وہی جو ان کا واقعہ ہے کہ خلیفہ نے بلایا یہ فتوہ واپس لو اس کو لگا کہ میں نے جو کچھ لوگوں سے زبردستی بیعت لیا ہے امام مالک اس کا بھی رد کر رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے تو اسے اپنی خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ مسئلے میں نظر آیا تو امام مالک سے یہ فتوہ واپس لینے کے لیے اس نے زور ڈالا امام مالک نے کہا کہ میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ فتوہ دیا ہے اور یہ صحیح بات ہے ثابت شدہ بات نہیں لے سکتا واپس سختی کی مونڈے اکھار دیئے گدھے پہ بٹھایا چہرے پر کالک لگائی بازاروں میں گھمایا امام مالک نے کہا کہ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے جو نہیں جانتا جان لے میں مالک ابن انسو اور میں یہ کہتا ہوں طلاق المقرحلی سبیش ہے زبردستی کی طلاق جس کو مجبور کر کے طلاق دیا لیا گیا ہو وہ طلاق طلاق نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اب ایک انسان اختیار سے طلاق دے رہا ہے تو قرآن و حدیث کہتی ہے کہ مزاق میں بھی طلاق دیا تو طلاق واقع ہو جائے لیکن کسی کو کسی نے آپ کے سر پر جو ہے بندوق رکھ دی گولی چلا دوں گا ورنہ طلاق بول دستخط کر طلاق کے پیپرز پر اور اس طرح سے اگر طلاق لیا تو شریعت کہہ رہی ہے دین کہہ رہا ہے کہ یہ طلاق طلاق نہیں ہوگی چاہے اس نے دستخط کر دی ہو چاہے زبان سے بول دی ہو لیکن وہ زوردہ بردستی کی ہے مقرح کی ہے اس لئے مانی نہیں جائے گی صحیح بات دلیلوں کے اعتبار سے بھی یہی ثابت چودہ ہے تو حاصل کلام کیا صاحب کتاب یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان مجبور ہو کر کوئی کام کرتا ہے اور ایک انسان اپنے اختیار اور پسند سے کوئی کام کرتا ہے اپنی مشیط سے ان دونوں میں انسان لوگ فرق کرتے ہیں ہم اور آپ سب ہی لوگ کرتے ہیں یہاں تک کہ میں نے جو مثالیں دی اشارے کیے اس سے پتا چلا کہ کورٹ اور قوانین بھی اس کو مانتے ہیں تو اسی طرح شریعت نے بھی ان دونوں کے درمیان بڑی پوری حکمت حکیمانہ انداز کی تفریق کی ہے دونوں کو الگ الگ کیا ہے چنانچہ ایسے کام کے کرنے والے کو شریعت مجرم قرار نہیں دیتی قابل سزا قرار نہیں دیتی جس کو اس کام پر زور دبردستی کر کے کروایا گیا جس کو جو جبرن کروایا گیا ہو ہاں اور خاص طور سے جس کا تعلق اللہ کے حق سے اس پوری تفصیل سے یہاں ان کی یہ بحث ختم کی انہوں نے جو عنوان لگایا تھا کہ بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے پوری بحث سے یہ پتا چلا کہ عامال کے سلسلے میں نیکی اور برائی کے سلسلے میں بندوں کا اپنا اختیار بھی ہے اور اللہ نے ہم کو طاقت اور چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں یا برائی کا اور کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اچھا کام یا برا کام اس میں اس کا اپنا ارادہ داخل ہوتا ہے اسی وجہ سے اس پر عجر و ثواب یا اس پر عذاب اور سزا ملتی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کائنات میں ہم اچھائی کا کام کرنا چاہیں یا برائی کا اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے کائنات میں جو ہم کو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بری چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے ہے ایسا نہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کو شک ہو گیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ برائی ہیں اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ پر ایک الزام ہو جائے گا نہیں ایسا رد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایک آدمی اگر گناہ کا کام کفر شرک کر رہا ہے اللہ کی مشیعت اس میں نہیں ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہا کہ اللہ کی سلطنت میں ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ نہیں چاہتا اللہ وہاں بے بست دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے جو بھی نتائق برامد ہوتے ہیں سب اللہ ایک بہت سی دلیلیں ایک لمبی چوڑی بحث کی علامہ ابن ابن عز نے ایک حدیث پیش کیسے میں وہ دعا پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں صحیح مسلم ہے جو سجدے میں دعا کرنا کئی دعائیں ثابیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سے ایک بڑی پیاری اور جامع بڑی خوبصورت اور بڑی جامع دعا اللہ کے رسول نے فرمایا دعا کرتے تھے اللہمہ انی اعوذو اکثر دعائیں پڑھتا رہتا ہوں میں زبان پر نہیں آ رہی ہے اللہمہ انی اعوذو بے معافاتک من عقوبتک سے پہلے ہے اللہمہ انی اعوذو بکا برداء کب انسخت اے اللہ میں تیری رضا مندی کے ذریعے سے تیری پناہ شاہتا ہوں پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے تیری رضا مندی کو ذریعہ بنا کر تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ میں نے کہا پہلا جملہ اس کا مطلب یہ کہ رضا مندی بھی اللہ کی صفت ہے ناراضگی بھی اللہ کی صفت ہے تو تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں دوسرا جملہ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ اور تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے بچنا چاہتا ہوں تیری معافی کے ذریعے پناہ مانگ رہا ہوں کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں کس چیز سے بچنا چاہ رہا ہوں مِنْ عُقُوبَتِكَ تیری سزا سے معافی بھی اللہ کی سزا بھی اللہ کی اب پہلا جملہ کہا تھا رضا اور ناراضگی تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے رضا اللہ کی جب حاصل ہوگی تو اس کا نتیجہ معافی ملے گی ناراضگی اللہ کی حاصل ہوگی تو اس کا نتیجہ عقوبت اور سزا ملے گی پہلا صفت ہے دوسرا جو جملہ ہے وہ صفت کا نتیجہ ہے کہ تیری رضا سے تیری ناراضگی رضا کے ذریعے کو ذریعہ بنا کر تیری ناراضگی سے پناہ مانگ رہا ہوں اور تیری معافی کو ذریعہ بنا کر تیری سزا سے پناہ مانگ رہا ہوں آخری جملہ ہے اس فقرے کا اور میں تیرے ہی ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں تجھی سے کیا مطلب تو ہی بچانے والا ہے اور تو ہی سزا دینے والا ہے لہذا پناہ مانگ رہا ہوں تجھ سے کہ تو بچا کس سے بچا اپنے آپ سے بچا اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں جتنے عذاب آفات بیماریاں پریشانیاں ہیں سب تیری مرضی سے تیرے ذریعے سے میں مانگ رہا ہوں کونسی چیزوں سے ان سمام پریشانیوں تکلیفوں عذاب اور مصیبتوں سے جو تیری ہی مشیعت اور تیرے ہی حکم سے آتی ہیں دعا کا آخری جملہ ہے کہ میں تیری تعریف کو گن نہیں سکتا شمار نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسے تُو نے خود اپنی تعریف کی یہاں یہ دعا مکمل ہوئی صحیح مسلم اور تلویزی میں آئی حدیث صحیح مسلم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھئے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کائنات میں آپ دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈریں کسی چیز سے اگر آپ کو ڈر محسوس ہو تو آپ اس سے دور بھاتے ہیں لیکن صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو بھاگ کر کہاں جائیں گے اللہ سے بھاگیں گے تو اللہ ہی کے پاس جائیں گے اللہ سے بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے کائنات کی ہر مصیبت سے بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے ہر مخلوق کی پیشانی ہر مخلوق اور ہر مصیبت کا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے لہذا اسی سے مانگا جائے بندہ ان معانی کو سمجھے تو کسی اور کے آگے نہ سر جھکائے گا نہ دعا مانگے گا خیر یہاں معلوم یہ ہوا اب تک کی گفتگو میں کہ اللہ تعالی کی مشیط کے بغیر کائنات میں کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا اچھی بری جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب اللہ کی مشیط کے مشیط عامہ کے تحت ہوتے ہیں لیکن بندے کے اپنے بھی اختیار اور مشیط ہے اور اسی بنیاد پر بندہ مکلف ہے اسی بنیاد پر اس کو نیکی اور برائی کا اختیار دیا گیا اسی بنیاد پر اس کو سزا یا انام ملنے والا ہے ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اور بندوں کو اپنا بھی اختیار حاصل ہے اب آگے بڑھتے ہیں انہوں نے جو مٹا عنوان قائم کیا کہ الاختجاجو بالقضاء والقدر علی المعاصر چوتھی فصل ہے چوتھی بحث تقدیر کے بعد میں کہ گناہوں پر گناہ کے کام پر قضاء اور قدر سے حجت پکڑنا ایک آدمی میں آپ کوئی بھی کوئی گناہ کا کام کرے اور پھر یہ بولے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے اس لیے ایسا کیا تو کیا یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے کیسے اس کا جواب آگے کی سطور میں ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعات اہل حق مومنین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قضاء اور قدر سے یعنی تقدیر سے معصیت اور گناہوں پر حجت پکڑنا جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے اس لیے کہ گنہگار کے لیے گنہگار بندے کے لیے قضاء اور قدر میں کوئی دلیل نہیں ہے کیوں نہیں ہے آگے جواب دیا ہے اس لیے کہ گنہگار جب کوئی گناہ کرتا ہے مجرم جرب کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارہ و تعالی نے اس گناہ کو اس کے لیے مقدر کر کے تقدیر میں لکھا ہے آپ اور ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کر رہا ہے یا گنہگار بھی نیک کرنے والا بھی نہیں جانتا ایسے ہی مجرم اور گنہگار بھی گناہ کر رہا ہے تو اس وقت تو اسے کیا خبر ہے کہ میرے نوشتہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایسا گناہ کروں گا تو اسی کو کہا کہ چونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے لہذا جو چیز جانتا نہیں ہے تو لا عالم ہو جبکہ کوئی شخص اللہ کی قضاء اور قدر کو نہیں جانتا مگر اس کے واقع ہونے کے بعد ہی قرآن نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَعْزَا تَقْسِبُ غَدَا کوئی نفس نہیں جانتا نفس کا ترجمہ کوئی ہستی کر لیسے کوئی ہستی نہیں جانتی نبی مرسل ہو یا ملک مقرب ہو یعنی کوئی نبی یا فرشتہ یہ ایک جملہ سمجھ لے تو آدمی شرک نہیں کرے گا یہ جتنے باباؤں پیروں اور مزاروں پہ جاتے ہیں ان کو پکارتے ہیں اس ایک جملے کو اگر سمجھ لے میں قرآن کے ایک ٹپلے کی بات کر رہا ہوں یہ سورہ لقمان کی آخری آیت جس میں پانچ چیزوں کا ذکر کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ کے رسول نے بخاری کے حدیث میں فرمایا کہ یہ غیب کی کنجیاں ہیں اس میں سے ایک ہے کوئی نفس نہیں جانتا کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کل کیا کم ہے اب جہاں جس کو اللہ بتا دے یہ الگ پات نبی کریم صلی اللہ نے غزوہ بدر کی رات میں کہا کل یہاں پنا مارا جائے گا پنا اور جس کو جہاں بتا ہے وہاں ہی مارا یہ اللہ نے خبر دی اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچے رسول ہیں اور ان کو خبر دینے والی ذات اللہ کی ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کیا ہونے والا معلوم ہے اب جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اپنے بعض مخلوق کو کوئی واقعہ ہونے سے پہلے بتا سکتا ہے تو ہزاروں سال پہلے اس نے تقدیر میں لکھا تو کیا لکھ نہیں سکتا تھا کونسی بڑی بات ہے اللہ کے لئے امازالی کاراللہ ہے بعزیز یہ اللہ پر کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ہمیں عرب کو مشکل لگتی ہے خیر تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا کسی کو نہیں پتا یہاں مجھ کو امام تحاوی کی ایک عبارت بڑی پیاری یاد آ رہی وہ کہتے ہیں کہ العلم علمان علم دو ہے اللہ تعالیٰ جو بندوں کو کے تعلق سے جو اللہ کے پاس علم ہے علم کی تقسیم الگ الگ انداز میں کی گئی یہاں جو بات کہہ رہے ہیں کہ علم دو قسم کا علم فی الخلق موجود ایک وہ علم ہے جو مخلوق میں موجود ہے اور ایک وہ علم ہے وعلم فی الخلق مفقود وہ علم ہے جو مخلوق میں نہ موجود ہے گمشدہ ہے جو علم موجود ہے اللہ نے جو علم شریعت میں لوگوں کو دیا ہے وہ کیا ہے علم شریعت ہے قرآن حدیث وہ اللہ نے نازل کیا اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کو سکھائیں سمجھائے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں تک پہنچا جائے فَالْوِبَلْ لَقِ شَاہِدُ الْغَائِبَةِ علم کا چھپانا جائز نہیں ہے جو حاضر ہے جو جانتا ہے وہ نا جاننے والے تک پہنچائے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے تعلیم و تربیت کے ذریعے سکھاتے رہے علم عام ہوتا رہے تو یہ علم اللہ نے اتارا یہ موجود ہے مخلوق میں اور ایک وہ علم دوسرا جو فلخل کے مفقود جو مخلوق میں مفقود ہے نا موجود ہے وہ کون سا علم ہے یہاں جو امام تحاوی نے جو مراد گیا وہ تقدیر کا علم ہے جس کے بارے میں وہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اسی سے آگے پیچھے عبارت میں امام تحاوی کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے تقدیر کا علم جو مفقود ہے اسے کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں جانتا اور بڑے سے بڑا پیغمبر اور بھیجا ہوا رسول بھی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اب ہمارے ہاں جب غلو کرنے پہ آتے ہیں لوگ مشرقین مسلمانوں کے مشرقین شیخ عبدالقادر جلانی نے ہاتھ اٹھایا اور لوہ محفوظ میں بچے کی موت لکھی تھی مٹا کر زندگی لکھ دی اور یہی غلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ لوہ محفوظ کو اپڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا قرآن حدیث کی دلیلیں بلکل واضح ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا جب چاہا اس میں سے کچھ بات نے اپنے پیغمبروں کو بتائی اور ان کے ذریعے سے امتوں کو بتائی باقی تقدیر کے علم کو اس نے مخلوق سے لپیٹ کر رکھا ہے یہ اللہ کا راز تو امام تحاوی کا جو جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آگے کا کہ جو مخلوق میں موجود علم ہے یعنی شریعت کا علم قرآن اور حدیث جو اس موجود علم کا انکار کرے گا وہ کافر ہے فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ کُفْرُن بڑی پیاری عبارت ہے ان کی کہ علم موجود کا انکار کرنا کفر ہے قرآن حدیث جو موجود ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے وَدْدِعَاؤُ عِلْمِ الْمَفْقُودِ کُفْرُن اور جو مفقود علم ہے کائنات مخلوق میں جو موجود نہیں ہے تقدیر میں ہے اس علم کے جاننے کا دعویٰ کرنا کفر ہے اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں لوح محفوظ کو پڑھتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ عقیدے کے اعتبار سے یہ شرک اور کفر کر رہے ہیں وہ نہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح عقیدے پہ تھے وہ تو اچھے اور بڑے انسان تھے قرآن حدیث کو ماننے والے تو ان کا کوئی قصور نہیں جنہوں نے غلو کیا ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ رسول نے منع کیا کہ کسی کو اللہ نے نہیں بتایا تقدیر کی بات اور لوح محفوظ کی بات کسی فرشتہ اور کسی پیغمبر کو بھی نہیں بتائیں تو پھر وہ شیعوں کے امام ہوں یا برلوی حدرات کے جو ایمہ اور اولیاء اور صالحین ہوں ہمارے بھی بزرگان دین جو ہیں صحابہ تابعین طبع تابعین یہاں تک کہ انبیاء اور رسول اور سید المرسلین کوئی نہیں جانتا ان چیزوں کو جس کو اللہ نے مخلوق سے لپیٹ لیا ہے اس کے جاننے کا دعویٰ کرنا کفر ہے تو اب جب ہم اور آپ جانتے ہی نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے اب ایک آدمی اگر زنا کر رہا ہے اور یہ بولے کہ میں زنا اس لیے کر رہا ہوں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا تو کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی تقدیر میں لکھا اس لیے کی ہو آپ کے عمل کون سے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں میرے عمل کون سے لکھے ہوئے ہیں یہ اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب ہم اس عمل کو انجام دے دیتے ہیں ہونے کے بعد ہمیں پتا چل رہا ہے کے تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا ہونے سے پہلے تو پتہ نہیں ہے لہذا عمل کا ارادہ اور عمل کی کوشش انسان کب کرتا ہے عمل کے ہونے سے پہلے تو جب آپ کوشش کر رہے ہیں اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں فَكَيْفَ يَسِخُ الْإِخْتِجَاجُ بِحُجَّتٍ لَا يَعْلَمُهَا الْمُحْتَجُبِهَا حِينَ اِقْدَامِهِ عَلَا مَعْتَذَرَا بِحِي بڑا پیارا جبلہ انہوں نے دلیل کے آخر میں نتیجے کے طور پر تو کیسے حجت پکڑنا صحیح ہو سکتا ہے اس شخص کا جو کہ عمل کرنے کے وقت اس دلیل کو جانتا ہی نہیں ہے جس کو حذر بنا رہا ہے جس کو اپنے عمل کا بہانہ اور حذر بنا رہا ہے کہ میں نے اس لیے کیا اس کو پہلے جانتا ہی نہیں تھا تو دلیل کیسے بنا رہا ہے اس لیے اللہ عزواجل نے اس حجت کو جب کافروں نے کفار مکہ اور مشرقین مکہ نے یہی دلیل پیش کی یہ کافروں اور مشرقوں کا طریقہ ہے یہ ابلیس کا طریقہ ہے ابلیس کا طریقہ ہے ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا اور رکھ گیا تو قرآن نے نکل کیا کہ آئے گا کہ اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے ہاں کیا مجھے گمراہ کیا اپنی گمراہی کو اللہ کی طرف منصوب کیا آگے آئے گی ہے آیت انشاءاللہ تو یہی چیز مشرقین نے کہی سَيَقُولُ لَذِينَ أَشْرَقُ لَوْشَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا وَلَا آبَعُنَا انقریب جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور فرمائیے کیا کہہ رہا ہے مشرقین یہ کوئی مشرق اور کافر یہ دلیل دے کہ ہم نے شرک اس لیے کیا کہ اللہ کی مشیط تھی اللہ تو کہ چاہے بگڑ تو کچھ ہوتا ہی نہیں نا تو اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہیں ہم شرک کر رہے ہیں لہذا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ دلیل دے رہے ہو ہاں کہ اگر اللہ نہ چاہتا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے عباو اجداد وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءِ اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہیں کہتے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے جو ہم پر الزام ہے کہ اپنے جی سے جو چاہتے ہیں حلال حرام کر دیتے ہیں تو ہم کسی چیز کو حرام بھی نہیں کہتے قَذَالِكَ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر کے آگے کہا قَذَالِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى زَاقُ بَعْسَنَا ایسے ہی جھٹلایا ہاں پول ان لوگوں نے جو ان سے پہلے کے لوگ تھے قُفار و مشرقین یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزا چک لیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے حَتَّى زَاقُ بَعْسَنَا ہمارے ہماری باس یعنی ہماری پکڑ کا ہمارے عذاب کا مزا چک لیا اگر اللہ کے چاہنے سے مشرق شرق کر رہا ہے یہ ان کا جواب ہے قُفارِ مکہ نے جو استدلال کیا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرق نہیں کرتے مطلب ہم شرق کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے تو اللہ نے ان کا رد کر کے کہا کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے نا اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہا لیکن نتیجہ کیا ہوا حَتَّى زَاقُ بَعْسَنَا ہمارے عذاب کا مزا چکا اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کے چاہنے سے وہ شرق کر رہے تھے تو اللہ عذاب کیوں دیتا معلوم یہ وہاں کہ اللہ کے چاہنے سے شرق نہیں ہے یہ وہی جو میں نے پیچھلے درس میں بتایا تھا دماغ میں رکھئے اللہ کا چاہنا اس کی مشیط الگ ہے اللہ کا پسند کرنا رضا یہ الگ ہے چاہنا عمومی طور سے اچھائی برائی سب ہیں جس میں اچھی توفیق بھی ہے بری توفیق بھی ہے اور پسند کرنا اس میں صرف وہی چیزیں ہیں جو شریعت کے احکامات کے مطابق ہے کہ یہ کام کرو یہ مت کرو یہ اللہ کو پسند جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا محسنین کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صالحین کو پسند کرتا ہے قرآن میں جگہ جگہ ہے یہ بات تو ان کو پسند کرتا ہے ان کو نا پسند کرتا ہے پسند نا پسند الگ ہے اور مشیط و ارادہ یہ الگ ہے تو اللہ نے اپنی مشیط عامہ کے تحت تم کو اختیار دے رکھا ہے کہ کفر کرو شرک کرو اچھائی کرو برائی کرو لیکن کفر اور شرک اللہ پسند نہیں کرتا یہ صاف کر دیا تو اللہ نے ان کا رد کر کے پہلی بات یہ کہی کہ یہاں تک کہ انہوں نے ہماری پکڑ اور ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا پھر آگے ایک اور دلیل دی ان کا رد کرتے ہوئے اقلی طور سے بھی غور کیجئے اللہ نے کہا کہ ان سے جواب دیجئے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو تم ہمارے سامنے پیش کر سکو تم کہہ رہے ہونا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے نہ ہم کرتے نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک کر رہے ہیں قرآن میں اسمانہ کی تین جگہ آیتے ہیں اللہ میں ابن عبیلیز نے بڑے اچھی بحث کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مشرکین یہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے یہ اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے تھے اللہ میں ابن عبیلیز کا بڑا اچھا جملہ ہے وہ اللہ کی مشیط کا بہانہ بنا کر اللہ کی شریعت کا رد کر رہے ہیں ہر کنے گار یہی کرتا ہے جو تقدیر کو جھجت بناتا ہے نا وہ مشرکین کے اس طریقے کو کہ اللہ کی مشیط کو دلیل بنا رہے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے ہم کر رہے ہیں رد کس چیز کا کر رہے ہیں اللہ کی شریعت کا جو کہا ہے کہ ایسا کرو ایسا مت کرو اب اللہ نے شرک سے منع کیا یہ اللہ کی شریعت ہے اور اللہ کا چاہنا عام ہے جو اس کی چاہت کے بغیر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی اچھی طرح سمجھیں تو اللہ کا جو عام چاہنا ہے یعنی اس کی مشیط اس کو دلیل بنا کر اللہ کی شریعت کا رد کر رہے ہیں اللہ ہی کی بات سے اللہ ہی کا رد کر رہے ہیں یہ مشرکین اچھالاکی نہیں ہے ہماقت ہے جہالت ہے نادانی ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تم علم پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا یا اللہ کی چاہت ہے کہ ہمارے باپ دادا شیر کریں تو اس علم اور اس دلیل کو پیش کر سکو قرآن کی اس آیت سے یہ بھی پتا چلا چودہ سو سال پہلے مشرکین سے کہہ رہا ہے اللہ تعالی کہ تم جو بات کہہ رہے ہیں اس کی دلیل دو آج ہمارے ہم مسلمان علماء بڑی اڑی چھوٹی کا زور لگا کے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سب کے سمجھنے کی چیز کا ہے اس لئے تقلید ضروری ہے اور اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقلید جہالت ہے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو غیر اہم سمجھ کر اور اختلافی بات کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں ہاں آپ کے اور ہمارے آنکھ بند کر لینے سے شترمنگی طرح ریت میں سرگار دینے سے صحیح اور غلط کے فرق کی تمیز ختم ہو گئی یا ہم نے جس کو غیر ضروری سمجھ لیا وہ غیر ضروری ہو گیا ایسا نہیں ہے دین اسلام علم والا دین ہے علم کی تحقیق کی طرف بلاتا ہے یہ مشرقین سے بھی دلیل کی بنیاد پر بات کر رہا ہے اور جو بات مشرقین کہہ رہے ہیں ان سے ان کی دلیل مانگ رہا ہے قرآن اور آپ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو آپ چوم سکتے ہو چاک سکتے ہو قرط کر سکتے ہو سمجھنا آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے گہرائی میں جانا علماء کا کام ہے علماء ربانین کا استمبات اور اجتہاد علماء کا کام ہے چلو مان لیا کیا شریعت کے سارے مسائل استمباتی اور اجتہادی ہیں اللہ کے رسول اللہ کی پوری نماز نماز کی جتنی سنتیں مستحبات فرائض ارکان سمائیں اس میں کتنا اجتہادی ہے جو قرآن حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علماء نے یہ کیا یہ سنت ہے اس کو بھی آپ رد کرتے ہو جب تقلید کی دلیل دیتے ہو تو کہتے ہو کہ سب اجتہاد نہیں کر سکتے تب قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے علماء البانی ناصر جنالبانی نے بڑے پیارے کہا دلیل دی کہ اللہ کے رسول رکو میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندے تک اٹھاتے تھے رکو سے اٹھتے وقت اٹھاتے تھے ترجمہ کرو عربی کی عبارت پیش کرو کسی بھی دنیا کے عالم سے ترجمہ کراؤ اور دنیا کے کسی بھی جاہل سے جاہل آدمی کو بٹھاؤ یہ حدیث سناو اس سے پوچھو کہ کیا نہیں سمجھا اس میں استمبات کی اجتہاد کی گہرائی کی کتنی ضرورت ہے کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اب نہیں ہم تقلید کیوں تقلید کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا قرآن حدیث تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے اور امام کے نام پر سنت کو ترک کر کے یہ سمجھیں گے کہ ہم دین حق پر ہیں کتنی سرعام اب پیس میں اس میں جب شدت اختیار ہوتی ہے تو حدیثوں کو رد کرنے کے لئے آدمی پوری حلی چھوٹی کا دور نہ صرف یہ کہ تقلید تقلید اس لئے کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے اور جب مسلک کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ علمی دلیلیں دے کر اس کو رد کرتے ہیں یعنی وہاں رد کرنے کے لئے قرآن حدیث سمجھنے لگتے ہیں کتنے بڑے تضادات ہیں اور ایسی بہت ساری بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں خامیہ ہیں یہاں اللہ دلہ مشرقین مکہ سے سوال کر رہا ہے کہ تم جو تقدیر سے یا یہ کہہ رہے ہو یہ دلیل دے رہے ہو کہ اللہ نہیں چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہیں کرتے یہ پہلے کے کافیروں جیسی بات ہے جس طور پر ان کو عذاب ہوا قرآن نے پہلا رد کیا عذاب ہوا مطلب کہ تمہاری دلیل صحیح نہیں ہے دوسری بات کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے جو تم ہمارے سامنے پیش کر سکو اللہ نے اگلا جملہ کہا ان تتبعون الا الزن تم بس خیالی باتوں اس کو کی اتباع کر رہے ہو گمان کے پیچھے چل رہے ہو گمان یہاں زن یقین کے علم کے مقابلے میں ہے اس لیے بے بنیاد گمان کے معنی میں ہے ورنہ زن کا معنی یقین اور علم ابھی ہوتا ہے جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہاں ایمان کے معنی میں زن کا استعمال ہوا ہے یقین کے معنی میں شک ہوگا تو ایمان ایمان ہی نہیں ہوگا تو زن یقین اور علم کے معنی میں بھی آتا ہے لوگ اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے اس لیے کہتے ہیں حدیثیں زن نہیں ہوتی ہے تو پیچھے پڑ گئے کہ حدیثوں میں شک رہتا ہے یہاں زن کا معنی حق کے مقابلے میں ہے علم کے مقابلے میں جب زن ہوگا تو یہ بے بنیاد خیال گمان ہوگا تو کہا یہ لوگ محض تم لوگ محض زن و گمان کی خیالی باتوں کی پیروی کر رہے ہو وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَفْرُسُونَ اور تم صرف اٹھکل بات لگا رہے ہو اندازے پھوک رہے ہو بس کوئی بنیاد نہیں ہے علم کی اندازے کی بات پھوک رہے ہو اس لیے کہا ایک آخری بات کر کے آج کے درس میں اس کو آگے اگلے درس کے لیے چھوڑ دیں گے اور جو کنے گار تقدیر تھے حجت پکڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے اگر تقدیر کو حجت پکڑ کے ہی برا کام کیا زینہ کی چوری کیا شر کیا بیدت کیا تو تقدیر کو حجت پکڑ کے تم نے نیک کام کیوں نہیں کیا اچھائیاں کرنی تھی نا اس لیے کہ معاشیت ہو یا نیکی ہو آپ تقدیر میں دونوں میں سے کیا لکھی ہے دونوں بار لوگوں نہیں جانتے تو آپ گناہی کے بارے میں کیوں کہتے ہو نیکی جب انسان کرتا ہے آج ایسے دنیا دار گنے گار لوگ ہے میں نے کیا آج تو بڑے بڑے دیندار لوگوں کو اس ہاؤڑ میں دیکھا جا رہا ہے واتس اپ پہ سوشل میڈیا میں آئے کے نہیں آیا اخبارات میں دیا جائے ایک ہی بات کو بار 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 لوگوں کے سامنے پیچھ کے کہ ہم نے ایسے کارناہ میں انگام دیئے تو نیکیاں کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے کیا اور گناہ کیا تو کہہ رہے ہیں اللہ کی تقدیر تھی الٹا کام تو نیکیوں کے بارے میں آپ تقدیر سے حجت کیوں نہیں پکڑتے اور تقدیر سے حجت پکڑ کے نیک کام کیوں نہیں کرتے اچھا کام کیوں نہیں کرتے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قیام تو کرنے سے پہلے جیسے آپ برائیوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ تقدیر میں لکھی ہے ایسے نیکیوں کے بارے میں نہیں جانتے جب دونوں کا معاملہ ایسا ہی ہے تو ایک ہی کے بارے میں آپ کی حجت پکڑ رہے ہیں اسی کو حجت بنا کے نیکی کا کام کریں وَلِحَادَ اللَّمَا أَخْبَرَ النَّبِيُو اب یہی سوال صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کئی حدیثوں میں ہیں بقی میں ایک مرتبہ آپ ایک مردے کی تدفین میں شریک تھے جنازے میں اس وقت ابھی صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا اور آپ نے بیان کیا تقدیر کا مسئلہ تو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ قُتِبَ مَقَعْدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقَعْدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ کہ تم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے مگر اس میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم کا اس کا ٹھکانہ اور جنت کا اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے اللہ کے رسول فرما رہا ہے کہ جو بھی انسان جتنے بھی ہیں تم میں سے جتنے لوگ ہیں ہر ایک کا ٹھکانہ جنت میں اور جہنم میں لکھا ہوا ہے ہاں تو انہوں نے کہا صحابہ نے سوال کیا قَالُوْ یا رسول اللہ دیکھئے جواب سوال صحابہ کا ہم لوگ صحابہ اکرام سے زیادہ یا بات کے علماء صحابہ سے زیادہ ذہین علم والے گیرے علم والے نہیں ہیں اور نبی کریم سلم سے زیادہ ذہین انسان پیدا نہیں ہوا تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم اپنی کتاب یعنی اپنی تقدیر میں جو لکھی ہوئی چیز ہے اسی پر بھروسہ نہ کر لیں کہ اب جو لکھا ہے وہی ہونے والا ہے وَنَدَعُوا الْعَمَلُ اور عمل کو چھوڑ دے ویں کوئی نیکی عمل نہ کریں اور یہ یقین کر لیں کہ جو لکھا ہے وہی ہونے والا تو آپ نے کیا جواب دیا تعالی رسول اللہ علیہ وسلم اعملو فَقُلُمْ مُيَسَّرُنْ لِمَا خُلِقَلَا نہیں عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہی کام آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے لا یعنی اعملو سے پہلے لا بھی ہے کہ نہیں عمل کو چھوڑو نہیں بلکہ کام کیے جاؤ محنت کیے جاؤ نیکیاں کیے جاؤ اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہی کام آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے یہاں میں ایک حدیث کا جواب دے کے رداز ختم کرتا ہوں اگرچہ یہ بات ابھی ادوری ہے اور یہ سلسلہ کلام جاری ہے لیکن اگر میں اس کو پورا کرنے جاؤں تو کچھ زیادہ وقت لگ جائے گا ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس پر سوال اٹھتا ہے تم اس کا جواب بھی دے دوں کہ ایک انسان جو ہے بظاہر جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے یہاں جو پہلا جملہ تھا اسی پر ہمارے دماغ میں سوال اٹھتا ہے اسی سوال کو ایک دوسری روایت کے الفاظ میں حدیث میں ہے بخاری مسلم کی کہ ایک انسان بظاہر جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ موت سے قریب پہنچتا ہے موت سے ایک زرع حدیث کے لفظ ہیں کہ زرع یعنی ایک گز کا اس کا اور موت کا فاصلہ رہا جاتا ہے تو وہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے اسی پر اس کی موت ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اس کے برخلاف ایک آدمی بظاہر جہنمیوں والا کام کرتا رہتا ہے اور موت سے ایک ہاتھ ایک گز زرع کا لفظ ہے قریب ہوتا ہے کہ وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور جنتیوں کے عمل پر اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے اس سے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے جو صحابہ نے اللہ کی رسول اللہ سے کیا کہ جب لکھا ہوا ہے تو ٹھیک آنا تو تیہ ہے اور یہی سے وہ اعتراض بھی اٹھتے شروع ہوتے ہیں کہ اب اگر ہمارا نام جہنمیوں میں لکھا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور وہ یا نعوذ باللہ یہی سے یہ سوال کہ اللہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہو جائے اور اللہ ظلم سے ہر خامی سے پاک ہے اس کا ایک جواب تو ہم پہلے دے چکے ہیں جان چکے ہیں کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے کچھ لکھے ہونے کی وجہ سے ہم جنتیوں یا جہنمیوں والا کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم جنتیوں یا جہنمیوں والا کون سا کام کرنے والے ہیں یہ اللہ کو معلوم تھا اس لئے اللہ نے لکھا تو اللہ نے علم کے اعتبار سے پہلے ہی جان کر وہ لکھا اب یہاں جو جملہ ہے کہ دندگی بر جنتیوں کا کام کر رہا ہے آخیر میں جہنم تو یہ سوال دیل میں اٹھتا ہے کہ یار زندگی بھر تو وہ نیک کام کرتا رہا بلکل موت کے قریب جا کے جہنم والا کام کیا اور اسی پہ موت ہو گئی تو یہ جو حدیث ہے بعض روایتوں میں دو تین طریقوں سے مروی ہے کچھ حدیثوں میں یہ جو یہی اس کا جواب ہے بعض حدیثوں میں یہ ہے بخاری مسلم کی حدیث میں کسی کسی حدیث میں یہ فیما یبدو الناس نہیں ہے اس سے شک پیدا ہوتا ہے تو فیما یبدو الناس کا اردو میں ہم ترجمہ کریں بلکل تھیٹ تو اس کا ترجمہ ہوگا بظاہر یعنی جو لوگوں کو نظر آ رہا ہو جو لوگوں کے سامنے ظاہر ایک آدمی جنت والوں کا عمل کر رہا ہے فیما یبدو الناس بظاہر ظاہر میں لوگوں کی نظر آنے میں تو یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جنتیوں کا کام کر رہا ہے اس کے اندر کیا گندگی خباست گناہ برائی ہے یہ اللہ جانتا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ایسی کتنی مثالیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کو ہم بڑا پاک باس پارسہ نیک صالح سمجھتے ہیں لیکن اندر سے وہ گندگیوں سے بھرا ہوتا ہے آج تو ایسے کتنے لوگ دین کی دکانیں چلا رہے ہیں یہ اہلِ تصوف اور یہ فلا اور فلا اس کو لوگ سمجھتے ہیں بڑے زاہید عابد اور فلا اور فلا ان کی تعویز دے لیں گے تو شیعتین بھاگیں گے جبکہ یہ خود شیعتین شیعتین کی عبادت کرنے والے اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بڑھ اتنے گھناؤں نہیں قسم کے عقائد اور گندی باتیں ان کے یہاں عقیدے میں دین میں ہیں اسلام کی مخالفت ہے یہ ان کے یہاں ابلیس کو میں جو بھلا کہ ان کی عبادت کرنے والے تو اہلِ تصوف کے یہاں باقائدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس جنتی ہے بڑا نیک اور سوال انسان تھا جن تھا بڑا پہنچا ہوا ہے مقرب ہے اللہ کا تو اب اس کو ظاہری کچھ چیزوں کی بنیاد پر بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں کچھ جادو ٹونا خرکے عادت یا شیطان کی مدد سے کچھ ایسی چیزیں ظاہر کر دکھائے دکھاتے ہیں جو کرتا بار کرشماتی نظر آتی ہے دجال بھی دکھائے گا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان پاکستان میں ایک عام ریواز ہے کہ کسی کو منوانا ہے تو اس کی کچھ چار چھے واقعات سنا دو کے وہ ایسا کرتے تھے وہ ایسا کرتے تھے کرامت کے نام پہ بس لوگ اس کو ماننے لگتے انہوں نے ایسا کہا آنکھ بند کر کے کہا کہ نہیں کہا یہ بھی پتہ نہیں ان کی کتاب میں ہے یہ بھی پتہ نہیں اور ہے بھی تو وہ کیا ہے یا کس نے بیان کے ان کی سند ساری چیزیں کنارے بس کرامات بیان کر دی لوگ پوچھنا شروع کر دی ان کی مزار پہ مشات پہ جانے لگے یہ سب چیزیں شریعت اور دین میں دلیل نہیں ہیں اگر یہی دلیل ہوتی نا تو دجال پر ایمان لانے والے بھی صحیح ہو جائیں گے لیکن اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے وہ آدمی کو مارنے کے بعد زندہ کر دے گا عرضی ہی طور پر صحیح اللہ دبا رضا اس کو یہ طاقت دے گا اور کئی ایسی چیزیں دے گا جو دوسرے لوگ نہیں کر پائیں گے لیکن پکہ سچا ایمان والا مومن کہہ گا کہ اب تو مجھے اور پکہ یقین ہوگا کہ تو دجال ہے تو کابر ہے تو قرآن حدیث کی دریلوں کی بنیاد پر ایمان سیکھیں تو اس قسم کے دھوکوں میں انسان نہیں پڑے گا تو اللہ دبا رکھ و تعالی اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آدمی جنتیوں کا عمل کرتا ہے اور حدیث ہی میں یہ جملہ ہے بظاہر یعنی لوگوں کی نگاہ میں یعنی وہ اندر سے برا اس کا دوسرا ایک معنی میں یہ بھی مانتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ ایک آدمی اپنے دین کا نیکی کا پارسائی کا چولہ پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے زندگی بھر دھوکہ دیا لیکن بلا آخر اللہ ظلہ اس کو بے نکاپ کرتا ہے مرنے سے پہلے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے عام طور سے یہ ہوتا ہے سب لوگوں پر چھپا نہیں رہتا یہاں تک کہ موت سے ایک ہاتھ قریب رہ جاتا ہے ایک زیرا قریب رہ جاتا ہے تو وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے یعنی مطلب وہ کھل جاتا ہے کہ اندر سے وہ کیا تھا چھپا نہیں رہتا ایسا ہی اس کے اُلٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بزاہر لوگوں کی نظر میں جہنمیوں والا کام کر رہے ایک آج انسان کو لوگ سمجھ رہے کے بڑا برا ہے بڑا کنجوس ہے لیکن وہ کنجوسی نہیں کرتا فضل خرچی سے بچتا ہے تو لوگ کنجوس سمجھتے ہیں وہ ہاتھ چھپا کر خاموشی سے اندھیرے میں مستحقین غربہ کی مدد کرتا ہے وہ ویڈس اپ پہ اکبار میں نہیں آتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بقیلے جبکہ وہ بہت سخی ہے صحیح مقام پہ خرچ کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا بقیلہ جہنمیوں والا کام کر رہا ہے اللہ نے دیا ہے خرچ نہیں کرتا لیکن آخر میں پھر وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے یہ تو میں ایک مثال یوں دیا کہ بظاہیر ایک آدمی ایسا نظر آ رہا ہے لیکن دل اس کا اچھا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے اندر سے اللہ کا ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے توبہ کرتا ہے یہ مضمون اور بھی کچھ چیزوں سے جڑا ہوا ہے انشاءاللہ عقیدے کے باب میں ہم آگے پڑھیں گے اور یہ جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بھی دو پہلے کے باب باقی رہے ہیں انشاءاللہ اندہ درس میں ہم اسے بھی پورا کریں گے اور پھر اگلا انوار انہوں نے یہ قائم کیا ہے کہ تقدیر سے حجت پکڑنا کب جائز ہوتا ہے کب درست ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اندہ درس میں بات مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين